بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمہیں یہاں چیز دکھانا جاری تھی اس نوٹ کو دیکھیں یہ ہے 75 سپس کا نوٹ اور آپ نے سے بہت سے لوگوں کو بجید تو پتہ ہی ہوگا لیکن میں نے کبھی بتا دوں کہ جو یہ نوٹ ہے اس کی ہانسماعت بھی ہے کہ پاکستان ماشاءاللہ 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 الحمدللہ 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 75 سپس کا ہو گیا ہے اور اس کی خوشی میں یہ لانچ سٹیٹ پینک نے یہ نوٹوں ہیں وہ نکال لے تھے تو مجھے نہیں پتا تھا اس کا مجھے کب کتنا ٹائم ہو گیا ہے بچہ نہیں سکے 75 سپس کا ہوا تھا ہر سے ہمارا ملک اور مجھے اب جا کے یہ نوٹ ملا اور اچانک میرے پاس آیا تھا مجھے دیکھیں اتنا یہ پیارہ لگا اتنی خوشی ہوئی میں نے یہ رکھ لیا تھا کہ میں ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گی تو اس نوٹ کا دکھاتے ہوئی اتنی خوشی ہوئی تھی کہ اللہ پاک نے ہمارے ملک کو اتنی ترقی اتنی عزت دی ہے الحمدللہ ہمیں ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں اور اس سے بھڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی اور جیسا بھی ہے ہمارا ملک بہت اچھا ہے اللہ پاک اس کو چلانے والے اس کا سسٹم بھی بہت اچھا کر دیں امین سلمانین اور یہ ملک دعا ہے دل سانچ کہ رہتی دنیا تک سلامت رہیں امین سلمانین پاکستان زندہ بات تو یہاں میں آئی تھی اپنی فرنڈ کی بیٹی ہے اس کے لئے مجھے ڈریس لینا تھا تو آگے گرمی آ رہی ہے تو میں نے سوچھا اس کے لئے کوئی لون کا اچھا سا کرتا ہی لیے دی چھوٹے بچوں کی کرتے ہیں پر جامے مجھے بہت اچھے لکھتے ہیں تو اس کی بیٹی ہے تقریباً ڈیٹ سا لگی اور جب بیٹا ہے وہ ہے ابھی دو مہینے کا تو میں نے اس کے بیٹے کے لئے بھی ایک ڈریس لے لیا اور بیٹے کے لئے بھی ایک فوق لے لیا اور بہت اچھے کپڑے مل گئے تھے تو مجھے اچھی لگے تھے ابھی اچھی بیٹی آئی بھی تھی تو یہ بیٹی کے لئے لیا ہے اس کے بیٹے کے لئے لیا ہے اور یہ اس کا بیٹا ہے دیکھیں ماشاء اللہ ضرور کہہ دی جائے گا یہ ماشاء اللہ اتنا حس مک تھا بھی افسی باتیں سا لانتے بھی دیکھے گا باتیں کروں آپ سے باتیں کروں کہ باتیں کروں آپ سے جی چھوٹا سا گڑا ہے یہ اور یہاں میں دوست کے ساتھ اس کے طرف رک گئی تھی اس نے اتنا انسسٹ کیا اس نے میری ان رائٹ کی جو ہے وہ رائٹ بھی کینسل کروا دی اس نے کہا نہیں میرے پاس رک جاؤ تو بس میں اور میری بیٹی یہیں پر رک گئے تھے تو ہم یہاں پر جو ہے وہ مارکٹ آئے ہوئے تھے اور بس ہم لوگ چل رہے تھے تو ہم نے سوچا جلو کھانے کے بعد تھوڑا سا آٹنگ کر کے آتے ہیں تو وہ بس ہمیں آئیس ٹیم کھانے کے لیے لے کے جا رہی تھی جو اس کے گھر کے پاس ملتی ہے تو بس فرنڈز ایسے ہی ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ سے ہماری فرنڈشپ کو بہت ٹائم ہو چکا ہے تو اس کو پتا تھا کہ میں نے لاہور سے پھر چلے جانا ہے تمہارا موف کر لینا یہاں سے تو اس کو تھا کہ نہیں تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ ہمارے ساتھ بھی سپینڈ کرو تو یہ اس کی بڑی بہن کی بیٹی ہے جو بچی کھڑی بھی ہے اور یہ دیکھیں کہ ہم لوگ یہاں پر بزار میں آئے ہوئے تھے اور اس کے گھر کے پاس کافی اچھی مطلب داتا صاحب کے قریب ہے کہیں اس کا گھر اور کافی اچھی فوڈ سٹریٹ وغیرہ بھی تھی آئیس ٹیم بھی بہت اچھی تھی بہت مزے کی تھی تو کافی ہم نے انجوئے کیا آؤٹنگ کی تو جی زندگی میں اچھے دوست بار بار نہیں ملتے اور اللہ پاک کا بہت شکر ہے کہ اچھے دوست بھی جو ہیں وہ ایک اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہوتے تو یہاں ہم مینیو دیکھ رہے تھے تو اس کو میں نے کہا سوری میرا گلہ حراب ہوا ہے تو میں نے یہ میرا آئیس ٹیم کھانے کے بعد نہیں ہوا تھا یہ لوگ چار پانچ دن پہلے کا تھا اور کھان سے مجھے بعد میں لگی تھی یہاں وہ سلیکٹ کر رہی ہے کہ کونسی آئیس ٹیم لینی ہے تو اس نے ہودی جو یہاں کی سپیشیلیٹی تھی نا وہ بلی آرڈر کر لی تھی میں بھی آپ کو دکھاؤں گی اور بہت مزیگی تھی اور بہت زیادہ تھی مطلب کونٹیٹی بہت زیادہ تھی یہاں پر سارے کرشٹ آرمنز اور بسکٹ سویرا کرشٹ کیے ہوئے ہیں ویفرز لگے ہوئے ہیں اور اس کو ہم نے پھر انجوئے کیا تھا میں نے سوچا میں آپ کو بھی دکھا دوں تو دیکھیں کہ یہ جمی لگ رہی ہے باقی بھی بہت جمی تھی اور پورا کپ پھر فینش کرنا اتنا مشکل ہو گیا تھا نا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں تو محصی ہے اس طرح سے ہے اور ابھی بس میں آئیس ٹیمیں جوئے کرتی ہوں اور پھر ہم آگے چلتے ہیں اپنی ویڈیو میں تو پھر نیکچ دے ہم لوگ گھر واپس آگے تھے اور گھر آتے وقت میں نے کچھ سنیکس آرڈر کر لیے تھے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل میری بیٹی بلکل بھی بہت تانگ کرتی ہے روٹی ویڈیو کھاتی نہیں ہے تو اس طرح کی چیزیں کہ میں گئی تھی کچھ نہ کچھ تو کھائے کہ اس کے مطلب اس کے بلکل بھوگی نہ رہے میں نے اس کے لیے یہ پرنس فنگرز اور یہ چوکوچے بسکیٹس کی آرڈر کر لیے تھے تو میں نے کہ کچھ حرسہ چل جائیں گے اور یہ چیٹی چیز ہے یہ میں نے اپنے لیے آرڈر کی تھی مجھے یہ چیٹی چنز بہت اچھے لگتی ہیں اور یہ ویٹیبل بسکیٹس ہیں اور یہ میں نے اپنے لیے آرڈر کیے کیونکہ مجھے بھی اچھے لگتے جائے کے ساتھ یہ جمز کی بانٹیز ہیں اور میں سچھے لگا تھا کہ یہ بانٹیز ہیں لیکن یہ بانٹیز نہیں ہیں یہ سویٹ اینڈ کھٹے مٹھے سے بالز ہے کلر فول سے ڈیفرنٹ فلیورز کے تو اور یہ مجھے میری فیورٹ جیلی ہے مجھے کوئی بھی جیلی لینی ہونا تو میں یہی لیتی ہوں اور اس کے علاوہ میں نے یہ اچھا میں نے نا یہ املی مجھے لگا کہ یہ املی کا باکس ہے تو میں نے یہ املی سمجھ کے لے لی لیکن یہ تو کینڈیز تھیں املی فلیور کی اور یہ میں نے کافی زیاری لے لی پھر میری موس فیورٹ چورنٹ شٹنی کینڈی ایک میں نے یہ پیک لے لیا تو آپ کہیں گے کہ مجھے بچوں کی طرح کی بھی کوئی مطلب وہ نہیں ہوتی تو کبھی کبھی بہت دل کرتا ہے ایسی چیزیں کھانا کا کریمنگ ہوتی ہے ایسی چیزیں ہوگی مجھے تو آج کل کو زیادہ میٹھے کی کریمنگ ہوگی ہوتی ہے تو اس میں بہت تنگ ہوں تو مجھے اس کے لیے کوئی ٹیپ آپ کو بتا ہو تو ضرور بتائیے گا کہ کیوں میٹھے کے مجھے کوئی سارا نہیں ہے اور یہ بھی میری خانسی سے پہلے کا ہے خانسی مجھے چار لگ ہوئی تھی شاید سیزنل بھی ہے ایک عدد میں نے فیزٹ حرید دی ہے اور ایک عدد میں نے کورنیٹو حرید دی ہے ونیلا اور سٹرابری فلیور کی اور یہ میں نے ٹوپ آپس کے پیکٹس لیے ہیں دو عدد میں نے پیکٹس لیے تھے ٹوپ آپ کے تو یہ ساری چیزیں ہیں اور یہ میں نے حرید دی ہیں یہ سناکس میں نے حرید ہے اس کے لیے تو آئی ہوپ کہ یہ ہیں جو آپ کو بھی بڑے اچھے لگے ہوں گے اور بس میں نے سوچا کہ تھوڑی سی جوپنگ ہے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اپنا ولوگ پر نالوں بہت عرصے سے میں یوٹیوب سے گائب تھی لائف میں بہت کچھ ہو رہا تھا بہت بیزی تھی بہت ٹائرڈ تھی تو کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا تو الحمدللہ آئیم بیک اللہ آپ کا ہمارا ہمیں نصر ہو ٹائر کیلے لائفیس